بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹوریس ویزا ویزر ویزا کئی لوگ ڈن بیس میں بھی کام کر رہے ہیں یہ شوشل میڈیا پہ آ رہا ہے یوٹیوب میں بتایا جا رہا ہے لیکن ان کے ریڈ اتنے زیادہ ہیں اتنے زیادہ ہیں کہ حالانکہ جو اصل جنمن ویزا وہ تقریباً بارہ پندرہ سے سولہ ہزار روپے کا لگ جاتا ہے تین ہزار ایجنٹ اپنے لیتے ہیں اٹھارہ انیس ہزار کا لگ جاتا ہے لیکن آپ کو بتاتا چلوں جو ڈن بیس والے ہیں وہ کئی گناہ زیادہ مانگ رہے ہیں اور جو ہے پھر بھی پتا نہیں ہوتا کہ آپ کا ویزا لگے گا یا نہیں لگے گا ڈن بیس کا مطلب ہوتا ہے نہ لگے تو آپ سے پیسے نہیں لیں گے لیکن میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اب اتنا مہنگا فویزا لینا کیوں ہے ابھی وہاں کے علاج بھی کچھ بہتر اتنے خاص نہیں ہیں جوب کے لحاظ سے تو کیونکہ جو آپ لوگ جو ہے ٹوریس ویزا ویزر ویزا لیتے اس لیے پاکستان انڈیا بنگلہ دیش والے ایران والے غانستان والے یہ لیتے اس لیے کہ وہاں جا کے جوب تلاس کریں گے ابھی وہاں پہ خود لوگ اتنے بروزگار ہیں لیکن لکھ ہے میبھی آپ ادھر جائیں اپلائی کریں تو آپ کو جوب مل جائیں تو میبھی آپ بہت زیادہ کھپتے رہیں اور واپس آجیں تو یہ دونوں چیزیں آپ نے سوچ لیے پھر آپ لوگوں نے اپلائی کرنا ابھی صورتیال کرونا کی ہے اتنی زیادہ سختی کر دی اب گاریوں کو روک روک کے انہوں کو ویکسین لگانے کا انہوں نے عمل شروع کیا ہوا ہے اور جو اجمان میں لوگ رہتے ہیں ہر ساتھ دن کے بعد جو ہے کرونا کی ویکسین ان کو لگوانی پڑے گی وہ بھی اپنے پلے سے ویکسین کا جو خرچہ ہوگا وہ اپنے پلے سے ہوگا بارال یہ کچھ اپ ڈیٹس ہی میں نے کہا آپ سے شیئر کروں اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانی ہے پیدا فرمائے تھوڑا انتظار کر لیں انشاءاللہ پاکستان کے لیے ویزے ٹوریس ویزے 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 اپن ہو جائیں گے اور ابھی بھی لگ رہے ہیں ویزے جن کی عمر تھوڑی زیادہ ہے پینتیس پلاس عمر ہے ان کے تھوڑے بہت ویزے لگ رہے ہیں سننے میں آ رہا ہے سننے میں کیا آ رہا ہے بڑے لوگوں کے لگے بھی ہیں لیکن ریشو اتنی کم ہے سمجھے نائنٹی پرسن لوگوں کے ریجیکٹ کیے جارے ہیں دس پرسن ان لوگوں کے لگے ہیں جن کی عمریں زیادہ ہیں تو باہر اپنا کیار رکھیں اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ نئی سی اپ ڈیڈ